السلام علیکم ایڈوکیشن لیڈرز آج یہ ہمارا دوسرا دن ہے کل ہم نے بات کی تھی ایڈوکیشن لیڈرشپ کیا ہوتی ہے یا اسکول لیڈرز کسے کہتے ہیں آپ اسکول لیڈرز ہیں آپ ایڈوکیشن کے میدان کے لیڈر ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ نے ہمارے پہلے لیکچر کو سنا ہوگا اور آپ کے اندر یہ پورا کمیٹمنٹ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم سماج میں اب ایڈوکیشن لیڈر بنیں گے اپنے آپ کی کھوچ کریں گے اپنے آپ کو اونچا اٹھائیں گے اور کچھ کر کے ضرور دکھائیں گے اور انشاءاللہ یہ پوسیبل ہے کیسے کیسے لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں آپ تو ما شاء اللہ بہت کچھ ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کریں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کل جواب دے ہوں گے رائٹ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے آپ کو فیسیلٹیز دیے ہیں اللہ نے آپ کو ریسورسز دیئے ہیں ان ریسورسز کا بھرپور استعمال کریں اور ایک اچھے ایڈوکیشن لیڈر بننے کی آپ ضرور کوشش کریں کل ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنا ایک ویژن بنائیں اپنا ایک خواب دیکھیں اور اس خواب کو اچھیو کرنے کی پلان کریں مجھے ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں آیا آپ فیل فری ٹو کانٹیک می ایک ڈیزائن دی ویژن اور آپ نے ویژن ڈیزائن کر لیا ہے تو پلیز شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم اس کو ریفائن کریں گے اور اس کو آپ پھر اچھیو کرنے کے لیے پلان کریں لیڈرز کے بارے میں میں نے کہا کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کئی انداس کی ہوتی ہے چار خزم کے لیڈرز ہم نے بتایا اس میں سے جو ڈیزائریبل ہے بہترین لیڈرشپ ہے وہ ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ ڈیموکریٹک ویتن دی بریکٹ اسلامی کالسو ہم اپنی لیڈرشپ کو ڈیموکریٹک سٹائل کی لیڈرشپ بنانے کی کوشش کریں اب اس کو کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہلکی بھول کی بات کریں گے اس کی سب سے پہلے جو کوالیٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ میرا کمیونکیشن سٹائل کیسا ہے لیڈر کا مطلب آج کے منیجمنٹ گروہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پوزیشن کا نام نہیں ہے یہ آپ کی پرسنیلیٹی کا نام لیکن اس میں آدھی سچائی ہے آدھی سچائی اس لیے نہیں ہے کہ دیکھئے ہمارے تصور اور ہمارے کلچر کے حساب سے لیڈرشپ ایک مقام وہ پوزیشن بھی ہوتی ہے اللہ باس کو باس پوزیشن ادا کرتا ہے اس کے وہ تقدیر میں لکھ دیتا ہے تو پوزیشن بھی لیڈرشپ میں امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنیلیٹی اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی اب اس حساب سے آپ کو اپنی پرسنیلیٹی بھی بنانی ہے مجھے باپ بنایا مجھے بنایا اب مجھے اللہ نے پوزیشن دی اب اس حساب سے مجھے کرنا ہے اپنی پوزیشن کے لیے جو characters کی ضرورت ہے جس پرسنیلیٹی کی ضرورت ہے اس پرسنیلیٹی کو بنانا میرا کام ہے اسی طرح اگر اللہ نے مجھے کوئی ادارہ ہاتھ میں دیا ہے یا ادارے کا ذمہ دار بنا دیا ہے تو اب مجھے وہ پوزیشن مل گئی اور یہ پوزیشن بھی اذن اللہ ملی اللہ کی طرف سے ملی اللہ کے اذن سے ملی اب اس پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لئے مجھے مسلسل کوشش کرنا ہے میری پوزیشن میری پرسنیلیٹی کے حساب دونوں جو ہے پرسنیلیٹی پوزیشن کے مطابق بن جائیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا اس میں کہا گیا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں تسکیہ کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں کیونکہ قیادت کے پوزیشن کے لئے ملت اسلامیہ کو جس پوزیشن پہ اللہ نے فائز کیا ہے اس کے لئے یہ ساری چیزیں ضروری تو آپ جس پوزیشن پہ ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ حاصل کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں قصبی علم آپ کو قصب کے ذریعے محنت کے ذریعے آپ کو علم حاصل کرنا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب آپ جیسے ہیں ہم ویسی رہیں گے آپ کون بدلے گا یہ غلط بات ہے یہ غلط تصور ہے ہمارے پاس مثالیں بھئی پڑی ہیں لوگ بدلے ہیں آخری مومنٹ میں بدلے ہیں ڈاکو تھے مسلمان ہو گئے ہیں شرابی تھے شراب کو رلات مانا چھوڑ دیا اور نے کو پریزگار ہو گئے بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے اطراب بھی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی اپنے پرسنیلیٹی کو شخصیت کو اٹیٹیوٹ کو بیہیویر کو لینگویج کو بدل سکتا ہے وہ اپنی شخصیت کو بدل سکتا ہے اس کے اندر کمیٹمنٹ چاہیے اس کے اندر خود احتضابی کا جذبہ چاہیے روز رات میں سونے سے پہلے تھوڑا سا غور کرے کہ صاحب میں نے آج کیا کیا کام صحیح کیے کیا کام غلط کیے کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس پر لگام لگائے تو ضرور پوسیبل ہے ایسا نہیں کہا ایمپوسیبل نہیں ہے بالکل پوسیبل ہے اوکے تو آئیے ہم تھوڑا سا آجے بڑھتے ہیں لیڈرشپ پرٹیکولرلی ایجوکیشن کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کوالیٹیز میں ایک ایمپورٹنٹ کوالیٹی کمیونیکیشن اس کی اس کی زبان اس کی گفتگو اس کا انداز اس کا لبو لہجہ اس کی باڈی لینڈ تو اس پر آج ہم بات کرتے ہیں آپ کی باڈی لینڈ میں اچھی ہوگی آپ کی کمیونیکیشن اس کیل اچھی ہوگی تو آپ بہترین پرسن بنیں گے بہترین پرسن بنیں گے تو بہترین لیڈر پرنیں گے بہترین لیڈر یعنی آپ لیڈ کر سکیں گے لیڈ کرنے کا مطلب یہ کہ لوگ آپ کو فالو کرنا ہے لوگ آپ کو فالو کریں گے اگر زبان اچھی ہے لہجہ اچھا ہے تو آپ ٹیم ورک کریں گے ٹیم آپ کے ساتھ چلے گی اور آپ کا جو گول ہے آپ کی پروجیکٹ کا اسکول کا جو ویژن ہے وہ ویژن شیئرڈ ویژن بن جائے گا لوگ ساتھ رہیں گے اور پھر آپ کو آسانی سے حاصل کریں زبان شیری تو ملک گری بات ہر بات کو نہیں کہتے بات لاکھوں میں بات ہوتی ہے بات ہیرہ ہے بات موتی ہے تو بات ایسی نہیں ہے بات کی بڑی اہمیت ہے تو اس سلسلے میں میں جو مدد لوں گا وہ ایک بہت مشہور سائکولوجس تھا ایرنگ برنی جس کا نام اور یہ تو فالو کیا فرائٹ اس کا استاد تھا ہم فرائٹ کو پوری ہنڈیڈ پرچنٹ نہیں مانتے اس کی تھیوری کو اسی طرح ایرنگ برنی کی تھیوری پر بھی کافی کمنٹ ہوئے ہیں لیکن بعض چیزیں جو اچھی ہیں جہاں بھی چیز مل جائے دیوار پر اچھی چیز مل جائے تو کہا کہ لے لو اسے تو ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور جہاں بھی مل جائے وہ میری کھوئی بھی میراس ہے ہر اچھی چیز مسلمان کے لیے وہ کھوئی بھی میراس ہے اس کی اپنی چیز ہے دنیا میں جتنے قائر ہے جتنے اچھی ہے جتنی بھلائی ہے وہ سب مسلمان ہے وہ اسلام کی چیز ہے وہ ادھر ادھر چلی گئی اس کو ہمیں واپس لانا ہے اور اپنانا ہے تو ایرک برنین کی ایک تھیوری ہے ایک ٹرانزیکشنل تھیوری اس میں اس نے بتایا ہے کہ سب لوگ جب بات کرتے ہیں کس انداز سے کرتے ہیں کس انداز سے کرنا چاہیے کس انداز سے نہیں کرنا چاہیے تو میں اسی تھیوری کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں آج کہوں گا اس کو آپ سنیں اور اپنی پرسنیلیٹی کا رات میں جائزہ لیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ مجھ میں کتنی ہیں اور اگر ہے تو اس کو میں ریکٹیفائی کروں گا تو وہ کہتا ہے کہ جب آدمی باتچیت کرتا ہے کسی سے تو وہ تین انداز کی باتچیت کرتا ہے اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ باتچیت میں ایرک برنی کہتا ہے کہ آپ کے جو شبد ہیں ورڈ ہیں اس کی اہمیت بہت کم ہے بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ہوگی لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کا لہجہ کیا ہے لبو لہجہ آپ کس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں یا والفلام بلکل روکھا انداز اسکول میں جا رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں ایک انداز یہ ہے کہ آتی لوگ ارے چیرمن صاحب آگئے آپ مل رہے ہیں بڑی خوفی سے دوسرا انداز چیرمن صاحب آگئے دردر جا رہے ہیں کوئی اس میں بٹھاس نہیں ہے سلام تک نہیں کر رہا ہے آپ کوئی دوسرے سلام کریں آپ سلام نہیں کریں کیونکہ میں چیرمن ہوں اوکی میں کیسے کروں سلام ہاں کیا بھئی خرید ہے سلام نہیں انٹرنس پہ گئے آپ کا واجمن ہے ہاں کیا رہے یہ سٹائلیگ کوئی اس میں چاشنی نہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو سلام کریں لوگ آپ کو ویلیو دیں دیکھیں ویلیو ایسے نہیں آتی اگر آپ ویلیو دیں گے تو ریسی پروکیٹ ہوتی ہے ویلیو عزت وہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آتی ہے عزت دیں گے تو عزت بڑھے گی ہم بھول جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پوزیشن ہے اس سے ہم کو عزت مل جائے گی پوزیشن سے نہیں آپ کی پرسنیلیٹی سے آپ کو عزت مل جائے گی آپ کی شخصیت سے آپ کی شخصیت کو آپ نکھائیے تو کہا گیا کہ باڈی لینگویج بہت امپورٹن ہم نے دیکھا ہے بعض اسکولز میں چیرمن ہوتے ہیں بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ بس I am the owner سب مجھے سلام کریں کیوں بھئی سلام نہیں ہوا کیا بات ہے وہ کھاسو کا انداز سب اندر چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو بچے تک سلام کریں بخریب بخریب آتے لوگ آتے اپنے مسائل پیش کرتے ساروں پر توجہ فرماتے ہیں اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے آپ کا لہجہ اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج آپ کی باڈی لینگویج بہت کچھ میسیج پاس کر دیتی ہے آپ کی مسکراہت ایک نئی زندگی آپ کی ٹیم کو دیتی ہے ایسا آپ کمیونکیشن ایسی باڈی لینگویج ہو کہ لوگ آپ کے منتظر رہیں کہ کب میرا چیرمن آئے گا کب میرا سیکریٹری آئے گا میں کب اس سے ملوں تو یہ ایک پوسیبل ہے آپ کے لہجے سے آپ کی باڈی لینگویج سے تو ایک چیزی یاد رکھئے کمیونکیشن میں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو وہ بھی میتھا ہو پیارا ہو اور آپ کا انداز بھی پیارا ہو بات بعض وقت بڑی میٹھی اچھی ہوتی ہے لیکن انداز خراب ہوتا ہے ہاں بھئی کام اچھا کر ہے تم آپ انہام دے رہے ہیں لیکن لہجہ خراب ہے کوئی مطلب نہیں رہا تو لہجے وہ آپ ٹھیک کرنا چاہیے ریلیشنشپ مضبوط ہوتی ہے اور یہ اسلام بھی کہتا ہے آپ توجہ کسی سے ہٹا رہے ہیں کسی کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں اس پر ہم آتے ہیں پھر تو یہ غلط ہے دوسری بات ایرک برنی کہتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے انسان تین انداز میں گفتگو کرتا ہے ایک انداز ہوتا ہے اس کا کراس آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اپنے سبالڈینیٹ سے بات کر رہے ہیں اوکے وہ بولا ہے سر درہ میں بچی کی تبیعت خراب ہے آجی تمہارا وہی چھے صبح شام بچی کی تبیعت خراب ہے وہ ایک آپ کراس کر رہے ہیں سر وہ ذرا گراؤنڈ اے گراؤنڈ گراؤنڈ کیا لکھ بیٹھیں جی پڑھو سائنس میں بچے پور ہیں کراس کراس کمیونیکیشن کریں گے تو ریلیشنشپ ہے پر کراس کمیونیکیشن کریں گے تو وہ آپ کا سبالڈینیٹ وہ سٹاف وہ ٹیچر باہر جائے گی بولی کہ سر کو بولے تو الٹائی بولتے آج بولتا ہے وہ کیوں نہیں بولے وہ بولنے گا تو بولتا ہے ارے وہ کیا جی وہ بولو تو یہ کراس جو کمیونیکیشن ہوتا ہے چاہے گھروں میں ہو چاہے کلاسس میں ہو چاہے آفیس میں ہو وہ ریلیشنشپ کو ڈیمیج کر دیتا ہے آپ گھر میں جائیے اگر گھر میں اہلیہ کے ساتھ کراس کمیونیکیشن ہو جائے تو لائف اجیر ہے کوئی فائدہ نہیں تو نہ گھر میں کراس ہونا ہے نہ بچوں کے ساتھ کراس کمیونیکیشن ہوتا ہے ہونا چاہیے بچے کو اگر آپ ایک بات پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے آج آپ کلاس گئے تھے کیا اگر بیٹا یہ بولے ڈیڈی میں کلاس کو گیا ہے کی نہیں گیا آپ کہتے گیا اسکول کو کراس ریلیشنشپ خراب ہو جاتی ہے تو نمبر ون اکثر لوگ کراس کمیونیکیشن کرتے ہیں جو پوچھا جاتا ہے وہ نہیں بولتے ہیں اوکے اس بات کو کٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کراس کمیونیکیشن اوکے اس کی اور تفصیلات ہیں آپ سمجھ لیجئے پرحال ہم لوگ زندگی میں یہ کافی کرتے رہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے الٹیریر ٹرانزیکشن الٹیریر ٹرانزیکشن بڑا خطرناک ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن مردوں میں بھی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے عورتیں خامقہ کے بدنام ہیں اور الٹیریر ٹرانزیکشن میں ایٹی پرسنٹ ریلیشنشپ بڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے بڑی خطرناک ہے یہ جسے ہم کہتا ہے نا تانہ مار کے بات کرنا آپ کے سکول میں ایک تیچر آتی ہے کبھی اس نے کوئی سجیشن نہیں دیا بیچاری کو شوق ہو گیا اس نے آئی کہ سر ایسا ہے کہ میں آج جی واتر سیکل کا پروجیکٹ کرنا چاہی ہوں سر ذرا یہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے جو جی بہت بڑے سائنٹس بنے ہیں جو دیکھیں ان کے بعد میں اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑے آپ سائنٹس بن گئے ہیں ریل میں وہ سائنٹس نہیں ہے لیکن آپ نے بات ایک کہہ دی الٹیلیر ٹرانزیکشن مطلب ایک چیز اوپر سے چلی گئی لیکن جو سائکولوجیکل میسیج ہے وہ نیچے سے جا رہا ہے ایک جو میسیج ہے آپ کا وربل میسیج الگ ہے اور سائکولوجیکل میسیج الگ ہے سائکولوجیکل میسیج کیا ہے آپ نے اس کو ڈسکریج کر دیا وہ جائے گی وہ خفا ہو جائے گی پھر کبھی مشورہ نہیں دے گی اور کوئی کریئیٹیو کام اپنی کلاس میں سکول میں کرنا نہیں چاہے گی تو ہم ٹیم میں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں گھر میں الٹیلیر ٹرانزیکشن سے میکزیمم ہم دور رہے ہیں ساس بہو سے کہتی ہے بڑے نواب کے گھر آنے کی جی انہیں کیا وہ نواب کے گھر آنے کی ہے نہیں ایک دوسرا سائیکولوجیکل میسیج پاس ہو گیا ایک بیچارہ پی او سی پاس آپ کے پاس کیچر ہے اب وہ آکے کچھ مشورہ دے رہا ہے ہاو جی چلو بیٹھو بہت بی ایٹ پاس کرے جیسا پی ایج ڈی ہو گئے کیا تم زندگی بھر پر ریلیشنشپ ڈیمیج لیڈر کو اس کا خیال کرنا پڑتا ہے لیڈر کو برداشت کرنا پڑتا ہے تمہیں آپ اپنے پوزیشن کو اسرٹ کر رہے ہیں لیڈر بہت زیادہ سبر کا پینکر ہونا چاہیے اس کے اندر سبر کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے سبر مطلق یہ نہیں کہ فیس کلیکٹ نہیں ہوئی ہے اس لئے سبر کر لیں سبر اس کا نام بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں آپ لوگوں کو بھولنے کا موقع ہے الٹیریر ٹرانزیکشن نہ کریں تانے نہ ماریں آپ چیرمین ہیں آپ سیکریٹری ہیں آپ دیکھئے اپنے بات کو تو لیے اس کے بعد کہیے ورنہ آپ کی بات کرییٹیوٹی ختم کر دیتی لوگوں میں موٹیویشن کو ختم کر دیتی جب موٹیویشن نہیں رہے گا تو روبوٹک سٹائل میں لوگ آئیں گے کام کریں گے کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا آپ کے ویجن کو حاصل نہیں کر پائیں گے آپ کے گول کو حاصل نہیں کر پائیں گے تو پلیس الٹیریر ٹرانزیکشن سے پریس کہیے نمبر ٹیسرا جو بہترین ٹرانزیکشن ہے وہ ہے بات کرو میٹھی اچھی سیدھی سادھی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں نکاح کی محفل میں پڑھائے جاتے ہیں اس لیے کہ میاں اور بیوی کی ریلیشنشپ وہ باتچیت سے زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے نا تو آپس میں جب ہم باتچیت کریں گے اگر اچھی باتچیت کریں گے قولو خولن سدیدہ سدیدہ والی باتچیت کریں گے تو ریلیشنشپ اچھی رہے گی اگر ہم باتچیت اپنی میٹھی نہیں رکھتے ہیں سیدھی سادھی نہیں رکھتے ہیں اور بہت ہی اس میں انٹیگریٹی نہیں رہیتی سچائی نہیں رہیتی ہے تو پھر وہ ریلیشنشپ خراب ہو جاتی ہے اوکے ارگنیزیشن میں بھی یہی ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے غلط وعدے نہیں کرتا ہے وعدہ کرتا ہے نہیں باتا ہے اور جو بھی بات کرتا ہے وہ بہترین بات کرتا ہے میں نے بعض ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیڈر جب جاتے ہیں اڈیٹ کے لیے تو یہ بھی سننے میں آیا کہ خود لیڈر ایک سٹاف کو دوسرے سٹاف سے لڑاتا ہے کیا اس نے ایسا کہا تھا تمہارے بارے میں ایسا بولانا ہوں نہیں یہ خلق بات وہ بھی آپ کا ممبر ہے ٹیم ممبر یہ بھی آپ کا ٹیم ممبر ہے بلکہ ایک ٹیم ممبر اگر آپ کو کوئی بات دوسرے ٹیم ممبر کی نیگیٹیو سناتا ہے تو وہ امانت ہے آپ اس کو ویٹ ریفرنس بات نہ کریں اس کی اصلاح کی فکر کریں ظہور کریں لیکن اکثر ایڈیوکیشن لیڈر کرتے کیا ہیں ارے ادھرو تمہارے بارے میں وہ فیزکس کے لیکچرر فیزکس کے ٹیچر ایسا بول رہے تھے نا دونوں کی ریلیشنشپ خراب ٹیم خراب ریزلٹ حاصل نہیں ہوگا واشمن کو بلا کے بولیں کہ ارے تمہارے وہ پریسپال ایسا بول رہے تھے کیوں کام نہیں سن رہا بہت ہی محتاط سے بات کریں محتاط ہو کر بات کریں انتیات سے بات کریں نام اگر لینا پڑا تک ہی نام لیں تب ہی لینا پڑتا ہے نام ایسا نہیں کہ یہ ایک نام absolute rule نہیں ہے کہ صاحب آپ نام ہی نہ لیں ضرورت پڑھنے پہ آپ حکمت سکھیں بات کرنے کی جتنی اچھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے ادارے میں لوگ اتنے خوش رہیں گے اگر افراد ٹیم میمبر ٹیچرز خوش ہیں تو آپ کا ادارہ اونچہ اٹھیں اگر وہ خوش نہیں ہو رہے ہیں آپ سے تو ادارہ پروگریس نہیں کریں ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ میرا ہے یہ احساس دلانے میں اگر کامیاب ہو گئے آپ تو آپ بڑے لیڈر ہیں اور لیڈرشپ کا کمان یہی ہے اکی تو یہ بیسک ٹین ٹرانزیکشن ہیں جس میں سے ہم کو کامپلیمنٹری ٹرانزیکشن ایڈاپٹ کرنا ہے اکی اس کے بعد ایرک برنی کہتا ہے کہ لوگ تین خسم کے گیمز کھیلتے ہیں آپس میں گیمز کا مطلب اس نے گفتگو کوئی گیمز کہا تو اب میں بتاتا ہوں یہ تین گیمز پھر اس کے آتھ کل بات کریں گے تین گیمز میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ میں جب لیڈر ہوں پوزیشن پہ ہوں تو میں اپنی پوزیشن کو ایکزرسائز کرتا ہوں اور میں جو پہلا رول پلے کرتا ہوں جاتے ہی چیئر پہ بیٹھتے ہی لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہوں پروسیکیوٹ مطلب لائر پروسیکیوٹ کرتا ہے نا پورٹ میں کیوں کیسے کب ہوا کتنے بجے لائٹ جل رہی تھی نہیں جل رہی تھی جل رہی تھی تو کتنی جل رہی تھی کون کون لوگ تھے کیا تھے کیسے تھے یہ ساری چیز اب چیئرمن صاحب سگریٹری صاحب گئے بلا رہے ہیں ایکس کو اس کو حیبت شروع ہوئی پتہ نہیں اب کیا بلتا ہے صدر صاحب چلاتے ہیں میاں ڈاڑتے کیا ہوا میاں دیو آفیس گئے نہیں گئے کیوں دعوت میں گئتے کیا ہوا بچے کا بڑھے تھا پروسیکیوٹ وہ بددلی سے کام کرے پروسیکیوشن بڑا خطرناک ہوتا ہے گھر میں جائییا بچے کو بچے کہاں گئے تھے میاں کتے بجے گئے تھے کتے پیسے لگ گئے تھے کون سی گللی میں گئے تھے کون سی ہوتل میں گئے تھے بچے آپ کے سامنے آنے سے گھبراتا اببا آگئے ریکھ باگو اسی طرح آپ بیگم کو پوچھئے اتنے پیسے دیکھ گیا تھا نا دو سو روپے کیا کیا لائے کتے لائے ٹاماٹے اتنے کیسا لائے ٹاماٹے پاریٹ تو کم ہو گیا نا ناراض ہو جائے اہلیہ آپ کو پروسیکیوٹ کریں گے تو آپ خاموش رہیں گے آپ کے ریلیشنشپ خراب ہو جائے تو پروسیکیوشن والا جو گیم ہے وہ لائف میں بڑا خطرناک گیم ہوتا ہے بہت سارے لوگ میں نہیں کرتا ہوں پروسیکیوشن ارگنیزیشنز میں تو بہت ہوتا ہے پروسیکیوشن پروسیکیوشن ہی ہوتا ہے اور چیرمن اور ذمہ دار جو لیڈر ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن کو تو اپنا برت رائٹ سمجھتا ہے کہ اگر میں پروسیکیوشن نہیں کروں گا تو میں کیسی لیڈرشپ کر رہا ہوں میں اثر نہیں کروں گا تو پھر کیا فائدہ چیرمن بن کے چیرمن کا مطلب ہی ہے کہ سب لوگوں کو ڈاٹے لوگوں کو پوچھیں کیا کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں پرخالہ نے آرہا کام دے گو کچھ نہیں کرتے پروسیکیوشن بے لگام دل کو ٹھےس پہنچانی واجباتیں کوئی درد نہیں ایمپیتھی نہیں ہمدردی نہیں اس کے شیوز میں اپنا پیر رکھے ہم نہیں سنچتے کہ اس کے گھر میں کون بیمار تھے چا تھے یہ دوسرا پہلا دوسرا جو ہے گیم جو پلے ہوتا ہے وہ وکٹیمائزیشن یا وکٹیم کا تو یہ رول آپ پلے نہیں کرتے آپ جس کو بلا رہے ہیں وہ وکٹیم ہو جاتا ہو صاحب جانتا میرے سے کامی نہیں ہو رہا صاحب نہیں صاحب میں ایسا کر دیا صاحب وکٹیم بن جاتا اور جو زندگی میں وکٹیم بنتا ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا وکٹیم کی جو منٹیلیٹی رہتی ہے وہ اس کو آدھا مار دیتی ہے اس میں وہ ارجہ نہیں رہتی ہے اس کا موں ارجہ رہتی ہے جب بھی بلائے صدر صاحب کیا کرنا کام اس نہیں کرا بلتے اچھا یہ لیڈرز کی بڑی خاصیت ہے کہ تعریف کرے تو کام نہیں کرتے فکر فکر چب стр اس آپ اپنے دارے جتتے لوگوں کو وکٹیم بنائیں گے اتنی منٹیلیٹی وکٹیمائز ہو جائے گی اور اتنی لوگ آپ کے پاس ڈھیلے بن جائے گی کان کے لائے رنگے رہے گے اور کبھی کبھی لیڈر بھی وکٹیمائز ہو جاتا کیا بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا کام انہوں اتا بڑھ گیا آگے میں کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا اتنی محنت کر کے کیا فائدہ وہ ارجہ نہیں رہی تھی اندر کہیں بھی جا رہے ہیں کیا بھئی کبھتے بچے ہیں آج میں یہ ساتھ کہاں مہاریش نہیں بچے بہت نقصان میں چل رہا ہے یہ خود بھی وکٹیم مت بنیے اور دوسروں کو بھی وکٹیم مت بنائیں جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن کو آپ خدا کی مسئلہت سمجھئے اور اس پر کام کرئے اور ہر آدمی کے اندر سپریٹ پیدا کیجئے آپ کے اندر بھی سپریٹ سپریٹ لیڈر کے لیے بہت بڑا فرویل ہوتا ہے اندھن ہوتی ہے سپریٹ نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے آپ نہیں چلیں گے آپ کا ادارہ نہیں چلے گا آپ کی ٹیم نہیں چلیں گے تو نہ وکٹیم بنیے نہ کسی کو وکٹیم بنائیے آپ بولیں گے آپ سب کرنا کیا ہے پھر دونوں بھی کرنا نہیں ہے تیسری چیز ہے ایک بڑھنی کہتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ کریں تو آپ بہتری ندارہ چلا سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ پروٹیکٹر بنیں لوگوں کو سمحانہ دیں آپ کو دیکھیں تو ہر بندہ خوش ہو جائے آپ بلا رہے ہیں جائزہ لینے کہ کیا ہوا وہی کل ڈی ڈی پی آئی ایفز گئے تھے نہیں ساں نہیں جا سکا تو آپ بولیں اچھا کیوں کیا پرابلم ہوگا گھر میں سب خیریت تو ہے نا دیکھیں ایک ایسا میسیج پاس ہوتا ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیوں گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا پنچر ہو گئی تھی تو سامنے والے پر اس کا اثر پڑے گا وہ بلے گا ارے یار بوس ہو تو میرے بوس کے جیسے میرے سیکریٹری میرے چیرمن کے جیسے وہ آپ کے ٹیم کا ممبر بنے گا اور اس کے اندر پھر ایک نا والولا اور جوش پہلا ہوگا ورنہ اگر آپ پروسیکیوٹ کریں گے وکٹیم بنائیں گے پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو لوگ بچیں گے نا وہ ناکارہ لوگ بچیں گے ناکارہ لوگوں کے ساتھ ہی یہ پوسیبل ہے کہ آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں اور ان کو وکٹیم کریں کارامد لوگ نہ تو وکٹیم بنتے ہیں نہ ان کا پروسیکیوشن آپ کر سکتے ہیں وہ تو دو مہنے تین مہنے رہے گا اس کی زمان دیکھو ریزین کر کے چلا جائے گا تو کسی ادارے میں اچھے لوگوں کو رکھنا ان کے ساتھ چلنا یہ لیڈر کا کمان ہے اچھے لوگ نہیں رہیں گے تو بری لوگ آ جائیں گے نہ اہل لوگ آ جائیں گے تو آپ کا ادارہ فیل ہو جائے گا نہ اہل لوگوں کو ادارے میں رکھنا بھی نہیں ہے اور اہل والے لوگوں کو نکالنا بھی نہیں یہ آپ یاد رکھیں جو سوٹیبل پرسنس ہیں وہ آپ کی ادارے سے نہ جائیں اور جو انسوٹیبل پرسن ہیں وہ بھی ادارے میں نہ رہیں یہ لاؤ ہے لیکن آپ گولنے کے ساتھ آپ تو سب کو نکالنے کے بات کریں گے نہیں جو سوٹیبل نہیں ہیں ان کو آپ نالج سکل اور اٹیٹیوٹ کی ٹریننگ دے کر لائق بنانے کی کوشش کریں مدورائی کے پاس ایک آئی ہاؤسپیٹل ہے اس آئی ہاؤسپیٹل کا کمال یہ ہے کہ اس ڈاکٹر نے لوکیلٹی کے لوگوں کو کاراورت بنایا وہاں سے ڈاکٹرز آئی سپیشلسٹ نکالے وہاں سے نرسس نکالے وہاں سے منیجرز کو نکالے سب وہی سے لوگوں کو لیا گاؤں سے ہر آدمی میں پوڈنشلز ہوتا ہے یہ آپ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ ان پوڈنشلز کو کیسے ہو جاگر کرتے ہیں ایک سپارک دیجئے اس کو جلائیے اس کو ٹریننگ دیجئے اس کو نالج دیجئے نالج اور ٹریننگ پہ تو ہم انویسٹی نہیں کرتے ہیں آرہے وہ اس کو ٹریننگ دے کے ہم کیا کریں صاحب وہ لیتا ہے چلا جاتا ہے کیسا چلا جائے گا آپ اس کو جب احساس ہوگا کہ باس میری سوچتا ہے تو وہ آپ کی بھی سوچے گا اس پر ہم اور بات کریں گے کیسے موٹیویٹ کریں لوگوں کو اور کیسے ریٹین کریں اٹریشن ریڈ آج کل بہت کم ہو رہا ہے ہمارے اداروں میں لوگ بھاگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں سنیں بٹھائیں حیبت میں ہے تو اس کو پانی پھلائیے وہ یہ بیٹھ کے بات کریں بہت سارے اداروں میں تو ایسا آئے کہ سبارڈینیٹس اور چھوٹے لوگ بیٹھ بھی نہیں سکتے چیر ان کو نہیں دی جاتی ہے کھڑے ہو کے بات کرنا ہے اس کی ہمت ہمارے سامنے بیٹھنے کی اس کی ہمت مہنچی آواز میں بات کرنے کی یا میری بات کو کاٹنے کی صدر صاحب جو بلے رہے ہو صاحب بلکل صاحب ایسی چھونا صاحب ڈیموپریٹک سٹائل نہیں یا تو آٹوکریٹک سٹائل تو آپ کا کمیونیگیشن سٹائل ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ آٹوکریٹک ہیں یا ڈیموپریٹک ہیں یا لیسسفیر ہیں یا پھر آپ فیسیلیٹیٹر ہیں یا آپ کیجوال ہیں آپ کو نہ کیجوال بننا ہے نہ آپ کو لیسسفیر بننا ہے نہ آپ کو آٹوکریٹک بننا ہے نہ آپ کو فیسیلیٹیٹر کسی درجہ میں بننا ہے آپ کو ڈیموپریٹک بننا ہے اپینین سنیں لیں بات کریں اوکی وہ امانت ہے وہ ان کے پاس بڑی خیمتی چیز ہے وہ آپ کو دے گا تو آپ کو پاس انپورٹس بڑھیں گے بڑا مزہ آ جائے گا تو پلیس اگر آپ ڈیموپریٹک سٹائل فالو کرنا چاہتے ہیں اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں لوگوں کی حفاظت کریں لوگوں کا سپورٹ کریں لوگوں کو حمد دلائیں لوگوں کی بات سنیں اوکی تو اس سے یہ ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت بنتی ہے شخصیت میں نکھا رہا تا ہے اور آپ ایک اچھے لیڈر بنتے ہیں کسی لیڈر کو مخالفین بنانا نہیں ہوتا ہے مخالفین تو ایسے بھی بن جاتے ہیں کوشش یہ کرنا ہوتا ہے کہ مخالفین ہم نوا بن جائے وہ میں پولیٹیکل لیڈر کی بات کر رہا ہوں وہی قانون کسی نہ کسی درجہ میں یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے انسٹیٹیوشنز میں بھی کہ یوں تو سارے لوگ آپ کے ہیں اور آپ کے لوگ آپ کے خلاف بنیں اچھا نہیں لگتا اس کے لیے آپ لوگوں کا کوئی پروسیکیوٹ نہ کریں اور لوگوں کو بلکہ لوگوں کا سہارا بنیں لوگوں کو آپ پروٹیکٹ بنیں لوگوں کے پروٹیکٹر بنیں اگر ایسا کریں گے تو آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا آج رات میں آپ سوچئے کہ آپ کی پرسنیلیٹی میں کیا مضبط چیزیں ہیں میں تو مضبط کہوں گا اگر کچھ منفی باتیں ہیں تو اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں ذرا سا جائزہ لیں کہ میں کس طرح کا ٹرانزیکشن کر رہا ہوں آج کل کمیونیکیشن سکل کے بارے میں انڈیا انسٹیٹیوٹ آف مینیجمنٹ ہارورڈ یونیورسٹی بڑے بڑے جگہ بڑے سمینار ہوتے ہیں بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو یہ ساپٹ سکل کی ٹریننگ دی جاتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں دم ہوگا ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تخریر کی باتیں ہیں وہ سب پریکٹیکل ایسا کرے تو ادارہ ڈک جاتا یہ غلط بات ہے ادارہ ڈکتا نہیں ادارہ اور آگے بڑھتا ہے یہ ہماری آپ کی غلط فہمی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چلنے والی چیزیں مجھے بڑا غم ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے تعلق سے یہ کہوں کہ یہ چلنے والی چیز نہیں ہے یہ جتنے انیجمنٹ کے گروپ باتیں بتائیں پورے وہ آئین سنت ہے اب میں اگر میرا احساس یہ ہے کہ یہ سب آج نہیں چلنے والی چیزیں ہیں میں تو بغاوت کر رہا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو میں نیگیٹ کر رہا ہوں ایسا ہوئی نہیں سکتا میں صیرت کو اپنا ہوں گا چاہے جو ہو جائے اور جب میں صیرت کو اپنا ہوں گا تو انشاءاللہ مجھ پر خائب سے مدد آئے گی اور اللہ تعالی مجھے لیڈر بارائے گا مجھے میرا ویشن حاصل کرنے کی مجھے ہمت عطا کرے گا اللہ تعالی مدد کرے گا افراد سے کرے گا سرمایہ سے کرے گا ہمت سے کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بہترین ایڈوکیشن لیڈر بنائے جزاک اللہ کل پھر ملے اللہ تعالی مجھے